کیا کہنا لاکھ مانگو کرو دیتے ہیں خود وگن کے کبھی نہیں دیتے میری مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں حضرات میں نے جس آیت قریبہ کی تیراعوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن قریب کے دوسری پارے صورت البقرہ رکو نمبر سات آیت نمبر 183 میں افشاق خوابایا یا ایوہا اللہ دینا آمانو کتبا علیکم اسیہ کو آمان کتبا علی اللہ دینا من قبلكم لا علیکم تتقود ایمان والوں تم پر رمضان کے روزیں فرضک کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرضک کیے گئے تھے تاکہ تم پریزگار ہو جاؤ حضرات پتا چلا معلوم ہوا اس آیت قریبہ سے روزہ صرف امت محمد یائی پر فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا جیسے کہ کتابوں میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار تھے اور حضرت آدم علیہ السلام چاند کی تیرہ چوہدہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام ہیں ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ایک دن روزہ رکھتے دو دن افطار کرتے حضرات روزہ کی برکت کیا ہے ابھی میرے ذہن میں تقریباً ایک ترجن حدیث کریمہ بلکل تلائلی کے ساتھ موجود ہے لیکن دو تین حدیث ہیں پیش کروں گا پیارے میں بیان کروں گا وقت زیادہ لگے گا بخاری شریف ہے جلد اول ہے صفحہ دو سو چوڑن ہے لائن نمبر اللہ رب پر قدرہ سوہ سترہ اٹھارہ ہے العبی حریرتہ رضی اللہ تعالی عن ازنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ قسمِ اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری چاند ہے پیارے نبی فرماتے ہیں روزہ دار کی موہ کی بھو روزہ دار کی موہ کی محق اللہ تعالی کے نزدیک مشک کے خوشبوں سے زیادہ بہتر ہے مشک کے خوشبوں سے زیادہ بہتر ہے وہ پیارے نبی فرماتے ہیں روزہ دار اپنا کھانا پینا خوائشِ لقص میری حضر سے چھوٹا ہے روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا نہیں دوں گا اگر اللہ تعالی روزے کی جزا دے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے پیارے ایک حدیث اور اس کے بعد دو تین حدیث ہے ہماری ماں بہنوں کے بارے میں اپنی باتوں ختم کروں گا پاس ساتھ میٹ کے اندر پیارے مشکہ شریف ہے جلد اول ہے صفحہ 173 ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن السیام والقرآن یشفعان للا عبدالآخری الحدیث حجرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے سبحان اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے روزے عرض کریں گے اے مولا میں نے اسے کھانے سے روکا خواہش نقص سے روکا اور روزے کی شفاعت قبول کی جائے گی قرآن کریم کہے گا اے مولا میں نے اسے رات کو سونے سے روکا میری شفاعت قبول فرما اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی سنی مسلمانوں اپنے سگی پر ہاتھ رکھو آپ گھر کریں قرآن شفاعت کرے قبول کی جائیں گی روزے شفاعت کرے قبول کی جائیں گی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نبی شفاعت نہیں کریں گے آج ہم یہی پیان کرتے ہیں کچھ لوگوں کو دردہ ہوتا ہے پیارے لیکن حدیث تو پیارے نبی فرماتے ہیں روزے شفاعت کریں گے قبول ہوگی قرآن شفاعت کرے گا قبول ہوگی تو ہمارا ایمان ہے جی کے صدقے میں رمضان ملا قرآن ملا یعنی ہمارے نبی اب زلو آنا شفاعت کریں گے آنا حضرت فرماتے ہیں پیش حق مستع شفاعت کا سناتے جائیں گے ہم آپ روتے جائیں گے ہم کو خزاتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تمہیں ذکروں کا سناتے جائیں گے حضرات تین حدیث تیمیڑ گندم دورت منا سے ہی ہماری باپا میں آئے آج نماز نہیں پڑتی ہے نماز سے بہت دور ہے صرف جلسے میں آنے سے کام نہیں بنے گی نماز کی پربندی کریں دو تین دیر کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آنے والا روزے رکھیں پورا رمضان شریف کا روزہ ایک مہینہ فرض ہے ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اللہ وکبر بخاری شریف کی حدیث صفحہ نمبر دو سو انسٹھ پیاری نبی فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ بگئر عذر شریف چھوڑ دیا اور انہیں پتہ چلپ ہوتا کہ ایک روزہ رکھنے میں کتنا سواب ہے کتنی نیکیاں ہیں کتنا عجر ہے تو ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے بگئر عذر شرعی تو زندگی بھر روزہ رکھے گا پھر بھی ایک نو مقابلہ نہیں کرتا دررت اللہ سے ہی صفحہ نمبر چھیالیس کی تین ہنیس پیش کرتا ہوں اور صفحہ نمبر ستہ سے کی اللہ وکبر حضرت انہ سبین مالک سے مروی ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو پانچ وقت نماز آدھا کرے رمضان کے مہنے کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دربازے کھول دیے جاتے ہیں جس دربازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے سبان اللہ سبان اللہ میں تشریح کروں گا وقت لگے گا لیکن صرف آپ حدیث سنیں وہی دلرت اللہ سے ہی ہے صفحہ نمبر چھیالیس ہے حضرت محترم اور حضرت پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوب سے مروی ہے کہ ہر عورت ہر مرد برابر نہیں ہوتے ہزار پورے مرد سے وہ ایک خانے ایک صالحہ خاتون بہت کر ہیں وہ پیارے نبی فرماتے ہیں میری ماں پہنے ہیں گوھر سے سنیں میری پہنے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی سات دن تک لگاتار خدمت کرے جو عورت جو خاتون اپنے شوہر کی سات دن تک خدمت کرے اس کے لیے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں بے کر امساب القتاب آج ہی سے خدمت شروع کر دیں جو آنے والا ہے کل اور نماز کی پابندی کر رہا ہے آخری حدیث کپڑے جب عورت ہوتی ہے اپنے شوہر کی کیا برکت ہے میں آج بنا کھایا تھا کہ تقریباً ایک درزند حدیث سنا ہی دوں گا لیکن کم سے کم وقت تو تو آدھا گھنٹا چک جائیں لیکن اسی دن میں ختمہ کر رہا ہوں انشاءاللہ کبھی میں سنا ہوں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفحہ نمبر چھہیز سہی تالیس ہے اللہ اکبر پیاری نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت جو خاتون اپنے شوہر کی کپڑے دھوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ہزار نیکیاں عطا فرماتا ہے سبحان اللہ جو خاتون اپنے شوہر کی کپڑے دھوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ہزار نیکیوں کا سباب عطا فرماتا ہے اور اس خاتون کے دو ہزار گنہا مٹا دیے جاتے ہیں اور ایک ہزار درج جنید میں بلد کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمانے رسول اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ماں بہنہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم فرمانے رسول پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تبا کریں استغفراللہ ربی من کل زمری و تبیلی قلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ علی اللہ محمد الرسول اللہ دو آشاعر کے ساتھ اپنی باتوں ختم کر رہا ہو منزل ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں وطن سے وفاداری یہی اسلام کہتا ہے ہم دی کے ہر گوشتے میں ہندوز پاب رکھتا ہے